نوردن بائی پاس پر گزشتہ روز فارنگ سے بچے کے جانباہ کھونے کا یہ معاملہ ہے بچے کے اہلے خانہ کا انڈس چاک پر لاش رکھ کر رہت جات مظاہرین نے شہرہ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے مزید اس حوالے سے میں بتائیں گے سما کے نمائندے شاہ نواز قادری دیکھیں میں اس وقت نوردن بائی پاس پر موجود ہوں گزشتہ روز سکیم پیتالیس پہ اینڈی اے کی جانب سے انکروشمنٹ کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا اس دوران پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان میں جھڑپ ہوئی تھی جھڑپ کے دوران ایک بچہ شدید زخمی ہوا تھا جس کی نام یونس تھا وہ دوران لاش دم توڑ گیا اب اس کے اہلے خانہ لاش کے ہمراہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں صبح سے روڈ بند ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے ہم نے یہاں پر آتے وقت دیکھیں کوٹہ جانے والے دیتنے بھی کنٹینرز ہیں آئل ٹینکرز ہیں ٹینکرز ہیں سب لائن میں کھڑے ہیں اس وقت اہلے خانہ بھی لوگوں کے موجود ہیں جو مظاہرین ہیں وہ بھی موجود ہیں کانون ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ گھر کانون ہے تو آپ کو نوٹیز بھیجنا چاہیے پانس ہون بچے ان پر سیدھے شیل مارے گولیاں ماری ہیں جس میں ہمارے دو بچے شہید ہو گئے پانچ دس سو عورتیں زخمی ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں جن کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو انصاف فرام کیا جائے اور جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کا جو ہے واضح طور پر لائے عمل سامنے لائے کے لے کے آیا جائے